اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظر سامین یوٹیوب کی ایڈیاز جو سنسٹی اوز ہو جو نئے ہو اس میں بہت احتیاط سے کام لیں کوشش کریں اگر ریپلائی کرنا ہو تو پہلے خود پر ریپلائی کریں اس طرح دوزرو پر ریپلائی نہ کریں ہم الحمدللہ ایڈیاز آپ کو پیش کریں گے جو بے ضرر ہوں گے آسان ہوں گے نوبت یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ابھی دیکھئے نہ یہ کتنا آسان کام ہے اس ایک پریم سے آپ مکمل انڈسٹری کڑی کر سکتے ہیں اور اس روپ ٹائل سے بننے ہوئی چت ساپنے دیکھیں ہوں گے ایک ٹائل پر جتنا آپ نے لگا ہو اتنا ہی آپ کو یہ کماں کی دیں گے اگل اگلیا کی طرف چلتے ہیں موتی آوستر کو آپ نے سمندر کے اندر بنتے دیکھا ہوگا تالاب بنا کر یا کڈ کوت کر اس کے اندر پانی بر کر آپ موتی یہ بنا سکتے ہیں اور مہنگے داموں اس کو بیچ سکتے ہیں یہ موتی جیلریو والا سو سے پانسو روپے تک لیتا ہے اگر تین ہزار موتی سو روپے کی حساب سے آپ سیل کرتے ہیں جو کہ کم از کم ریٹ ہے تو یہ تین لاکھ روپے ہے موتی تقریباً چھے مہینے میں اس طرح بنیں گے تو چھے ماہ بعد آپ تین لاکھ روپے کما سکتے ہیں جس پر خرچ انتہائی کم ہوگا یوٹیوب پر اس کے طریقے موجود ہیں اگر آپ کے پاس گنجائش زمین ہیں تو ان ویڈیوز کی مدد سے آپ بہت ہی آسانی سے موتی فارمنگ بزنس شروع کر سکتے ہیں کہاں سی سیپیاں ملتی ہے کہاں پر سیل ہوتی ہے کتنا خرچہ آئے گا کتنا آپ کمائیں گے تو نیچے جواد پروکی کی ویڈیو کا لنک ہے اسے تفصیل سے دیکھیں اور پھر پیسلہ کریں اسے لاکھ روپے کے کاروبار کے بارے میں جو آپ چت کے اوپر بائیو پلاک کی ٹینک کی لگے کر بھی آپ اس کو ٹارٹ کر سکتے ہیں ٹلکم پولڈر بنانے میں دس روپے آپ کو دو سو تیس گرام کے پولڈر بلوارے ڈبے کے ہول سیل میں پڑتا ہے ایک ڈبہ آپ کو چاریس روپے کا پڑتا ہے ٹوٹل ہول سیل میں آپ اس کو پچاس میں دیتے ہو دکاندار ریٹیل میں وہ پین ساٹھ میں دیتا ہے ٹلکم پولڈر بہت آسانی سے بنتا ہے دو کلو ٹلکم پولڈر کا پارمولہ یہ ہے آئیڈریٹ مگنیشیم سلکیٹ ایک کلو پہلتیس روپے میں ہو آئے گا کلشیم کاربونیٹ ایک کلو آٹھ روپے میں آئے گا بیس گرام اچھی خوشبو تیس روپے کی ہوگی تقریبا سیتر روپے میں آپ کو دو کلو ٹلکم پولڈر مل جاتا ہے پھر پرس کریں آپ دو سو تیس گرام کے بوتل میں اس کو ڈالتے ہو تو دس روپے پولڈر کا بیس روپے کا بوتل یا ڈب باس ٹھیکر سمیت آپ کو پڑ گیا دو روپے مجدور کی لگا تھے باقی یوٹیوب پر تلکم پولڈر بنانے کے جو پلس مائنس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے کروبار کے بارے میں اور اس کے اونچ نیچ کے بارے میں اور سب کچھ آپ سرچ کر سکتے ہیں اس پر انکم زیادہ ہے انویسٹمنٹ اس میں کم ہے آسانی سے شروع ہونے والا ایک کام ہیں اگلے ویڈیو یوٹیوب پر ایسے بہت ویڈیو سے جس کو پالو کر کے سیم ٹو سیم آپ اپنا ایک ایپ بنا سکتے ہیں ایپ بنانا سیکھ سکتے ہیں اس پر آپ کی انویسٹمنٹ زیرو ہے محنت آپ کو کرنے ہوگی اپلیکیشن بنانے کیلئے ترہ ترہ کے ویب سائٹس ہے جو پری میں آپ کیلئے آویلیبل ہے آپ کے پاس بس ایک اچھا لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہونا چاہیے جس کے ذریعے کوڈنگ کر کے آپ اپنے لئے ایک انڈرائیڈ اپلیکیشن بنا سکے بہت سے ایسے ویب سائٹس بھی ہے جس میں آپ کی کوڈنگ کی ضرورت نہیں کرنے پڑتی اپنا خود کا اپلیکیشن آپ بنا سکتے ہیں اگلہ ایڈیا آپ سٹوڈنٹ ہے تو آپ کے پاس بہت سے سٹوڈنٹ بھی کنیکٹس ہوں گے آپ ان کو پیسے دیکھ کر کم قیمت میں ان سے آلڈ بکس خریدے دوسرے سٹینڈرز بچوں کو زیادہ پیسوں میں آپ سیل کرے اور بدلے میں کافی منافع کم آئے یہ بزنس آپ پرل ٹائم میں شروع کر سکتے ہیں آپ ایمیزون پر بھی اولڈ بکس کو سیل کر سکتے ہیں اور آن لائن دوسرے بھی ایسے پلیٹ فارم ہیں جس پر آپ اولڈ بکس بیچ سکتے ہیں آپ اس طرح ریسلنگ اولڈ بکس لکھ کر یوٹیوب پر سرچ کریں مزید آپ کو اس کی لینڈنگ کے بارے میں پتا چل جائے گا اگلہ ایڈیا تو ہر ایک ویب سیٹ کو بنانے کے لئے ہوسٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے آپ اگر بیس تیس ہزار کی روپہ انویسٹ کر کے آپ ہوسٹنگ لیتے ہو اور پھر اس کو چوٹے چوٹے پارٹس میں آپ تقسیم کرتے ہو اور اس کو آپ پھر بیچتے ہو تو ایک ہزار سے پانچ ہزار روپہ آپ کما سکتے ہو سستہ ہوسٹنگ بائی کرنے کے لئے بلیو ہوسٹ جسٹ ہوسٹ ہوسٹ گیٹر گو ڈیڈی جسے ویب سیٹ کا آپ یوسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے جو ہے آپ ویب سیٹ پر اور بھی اپنی معلومات جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں اگلہ جو ایڈیا ہے تو یہ آپ پر ڈیلیوری بوائے کا سروس اگر دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ایمیزون آپ کے علاقے میں سروس دے رہا ہے تو ان کے پاس بھی کن سی ایمیزون ڈیلیوری بوائے کے ہمیشہ رہتی ہے جس کے لئے کسی بھی طرح کی تعلیم یا تجربی کی ضرورت تو نہیں ہوتی بس صرف آپ کے پاس ایک بائیک ہونا چاہیے تیل کا خرچہ ہر ڈیلیوری پر کمپنی آپ کو دیتی ہے بیس ادار تک سیلری دیتی ہے اس کے علاوہ ٹیپس بھی لوگوں سے مل جاتے ہیں کسٹمر کو جب وہ مال دیتے ہیں تو بس یہ موٹر سیکل کا ہونا ضروری ہے آپ کو اپنی علاقے میں ہی کام کرنا ہوگا آپ کو علاقے کے تمام ایسے کریانہ شاپس ہوں گے سبزی والے ہوں گے جنرل سٹور ہوں گے جن کو ریڈر کی ضرورت ہوگی پوٹل والے ہوں گے تو ان کے پاس جا کر آپ یہ سرویس حاصل کر سکتے ہیں بس ان کے مال کسٹمر تک پہنچائے اور سرویس کے ایویز پیسے کمائیں اگلا جو اڈیا ہے تو آپ پرادکٹس کی ریویو دے کر بھی پیسے کمائیں سکتے ہیں اس کے لئے یوٹیوب پر آپ یہ سرچ کریں ریویو سائٹس تو آپ کو ایسے ویڈیوز مل جاتے ہیں جس میں سائٹس بھی آپ کو بتایا جاتے ہیں طریقہ کار بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے ریویو دینا ہے کس طرح جو ہے ان سے پیسے لینے ہیں اگر آپ کو پرادکٹس کی ریویو میں دلچسپیں رکھتے ہیں تو پہلے یوٹیوب پر آپ سرچ کریں جس طریقے پر آپ کو تسلی ہو جس سائٹ پر آپ کو تسلی ہو جائے ٹرائی کریں اس کام میں آپ نے آپ کو ایکسپرڈ بنائیں تو یہ بھی ایک شعبہ ہے پیسہ کمانے کا پیسے تو آپ کے لگنے نہیں ہیں کامیابی جو ہے ملے یا نہ ملے اب مل جائے تو مزے کریں نہ ملے تو کوشش کریں اگلا جو ایڈیا ہے تو یہ گنے کا ویسٹ اس سے بھرتن آپ بنا سکتے ہیں گنے کا کچھرہ یہ تو آپ کو اکثر مبتھ میں مل جاتا ہے ورنہ گنے والے سے آپ تھوڑے سے ریٹ پر جو ہے بہت سا یہ کچھرہ خرید سکتے ہیں یوٹیوب پر گنے کی کچھرے سے کس طرح پلپ بنتا ہے پھر اس کو سکا کر پیپر بنا جاتا ہے پھر اس پیپر سے پھر پلیٹس بنتے ہیں اور یہ سب کچھ یوٹیوب پر آپ سیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ واشنگ مشین کے ذریعے پیسٹ بناتے ہیں یعنی واشنگ مشین اس کے لئے آوز انہوں نے مختص کیا ہوا ہے پھر اس کو سکاتے ہیں برطن بناتے ہیں اور کس چیز سے برطن بناتے ہیں اسی چیز سے برطن بناتے ہیں اسی مشین سے جس سے یہ لوگ فائل کے برطن مناتے ہیں اور جو پیپر کے برطن مناتے ہیں اور پتہ نہیں کہ یہ جانور کو پھر کلا بھی سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کا پتہ نہیں مگر اگر وہ جانور کو بھی آپ کلا سکتے ہو تو یہ پھر بہت ہی انوائرمنٹل فرنڈلی چیز ہے اس طرح کے برطن لوگ خوشی خوشی خریدیں گے اگر یہ مارکیٹ میں آگئے تو بہت زیادہ اس کی مام ہوگی اور آپ کو یقیناً اس میں بہت بچٹ ہوگی کیونکہ اس کا رائے میٹیریل آپ کو بہت سستا ملہا ہے آخری جو ایڈیا ہے تو یہ انسٹیگرام پر بہت سے لوگ مختلف پرادکٹس بیچ رہے ہیں کس طرح پرادکٹ سیلنگ انسٹیگرام کا انکاؤنٹ بنائے ہیں کس طرح انسٹیگرام پر بیچ رہے ہیں بہت آسانی سا آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں تمام پرادکٹس جو انسٹیگرام پر بیچی جاتے ہیں ان پر ایک روپے بھی آپ کا نہیں لگتا آپ اچھے ہول سیلر سے کنیکٹ ہوتے ہیں ان کے پرادکٹس کے تیزہ پکچر آپ پوسٹ کرتے ہیں کسٹمر کو ادھر سے ہی اپنے ویٹس اپ پر اپلاتے ہیں کسٹمر کو زیادہ انسٹیگرام سے جو ہے یہ ویٹس اپ پر لیا جاتا ہے ادھر سے جو ہے آپ پرادکٹ سیل کریں گے ہول سیلر ہی اپنے پرادکٹ کسٹمر کو ڈیلیور کرے گا اور آپ کا حصہ جو ہے آپ کو مبت میں مل جائے گا تو یہ سب کچھ آپ کو سیکھنا پڑے گا یوٹیوب سے آپ سیکھیں سارے طریقے پڑے ہوئے ہیں بہت ہی آسان طریقے ہیں انسٹیگرام سے آپ پیسے کمائیں یقین کریں اس طریقے سے لوگ چالیس پچاس ہزار روزانہ کمارا ہے اور اب جو ہے ایک جاب کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ تیز دسمبر تک اس میں ٹائم ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں نئے جابز ہیں مکمہ جنگلات کی اسامیہ ہیں انٹرمیڈیٹ میٹرک بیچلر تمام اپلائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ بیکن سے آئے اس میں فارس گارڈ صرف کی پیکے کے لوگ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جونئر کلرک کے گیارہ سکیل پر دو اسامیہ کم سے کم میٹرک پاس ہونا چاہیے اس طرح فارس گارڈ کی اٹھائیس اسامیہ ہے انٹرمیڈیٹ اس کے لئے پاس ہونا یہ شرط ہے دو اسامیہ جو ہے یہ ڈرائیور کی ہے تیس سال کی عمر کم از کم شرط ہے اور میٹرک کم از کم ہے وہ پاس ہونا چاہیے اس کے لئے جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ پر پلائی کر سکتے ہیں وہ ڈبلیو ڈبلیو اے ٹی اے ڈی اے ڈی او ڈاٹ پی کے ہے اور رزق آسمانی ہے رزق دینے والا صرف ایک ہی اللہ ہے صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ تو بس ان سے آپ مانگا کریں انشاءاللہ وہ ہر کسی کو دیتا ہے بہت کریم ہے اور یہ دعا بہت مصدون ہے اس میں بہت مدد ہے تو آئے سب مر کے پڑے اور سب اپنے مالی مشکلات اس کے ذریعے حل کریں اللہ مکسینی بحلالکا ان حرامکا وانمی فضلکا من سواکا جزاک اللہ